اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے شکر اللہ کا میں بھی خیریہ سے ہوں جی تو یہاں پہ اپنے ولوگ کرتی ہوں سٹارٹ اور جی ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر آپ سے وہی گزارش کے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیک کیجئے گا اور جو نئے آرے ہیں ان سب کا بھی شکریہ تو جی میں بنا رہی تھی اپنے لیے ناشتہ ناشتہ اور لنچ اس کو کہتے ہیں برنچ تو وہ میں بنا رہی ہے اس لیے کیونکہ ہم نے کل جو پی ٹی سی ایل سے کال کی تھی کہ ہم نے پی ٹی سی ایل کا کنیکشن کروانا ہے وائی فائی کا تو وہ جی ان کی صبح ہی کال آگی تھی کہ ہم نے بارہ ساڑھے بارہ تک آپ کا کنیکشن کرنے آ جائیں گے تو میں نے پہلے فٹ افٹ کر لی صفائی کیونکہ صفائی گھر ہو رہا تھا تھوڑا گندہ تو میں نے کہا پہلے صفائی کر لیتے ہیں ان سے اچھا نہیں لگتا اور جی میں نے صفائی وغیرہ ختم کر کے کیچن بھی بالکل صاف نیٹ کلین کر لیا تھا اور جی اب میں بنا رہی تھی میں نے کہا جی ناشتہ اور لنچ ایک اٹھائی کر لیتے ہیں ساڑھے بارہ کا ٹائم ہو گیا تھا اور جی میں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا پراتھا بنا لیا اور جی میں پاس پڑی بھی تھی ماش کی دال جو میں نے بنائی تھی کل اور میں نے کہا تھوڑی جی دال کرم کر لیتے ہیں ساتھ اچار لے لیتے ہیں اور آدھا کب چائے بنا لیتی ہوں تو میرا ناشتہ اور لنچ ہو جائے گا ختم تو اس کے بعد جی یہ جی میں روٹی اور جی میں آپ کو یہ میں نے تھوڑی سی کر لی دال اور یہ میں نے نکالا ہے چار اچار لے کر آئی تھی میں اپنی امی کے گھر سے وہاں سے اور یہ اس میں عام کا میک عام گاجر اور لسودہ میکس اچار ہے اور بہت ٹیسٹی ہے کیونکہ یہ گھر کا بناو ہے تو جی ناشتہ وغیرہ میں نے ختم کر لیا تھا ابھی میں نے اپنا سارا کام ختم کیا ہی تھا ناشتہ بھی کر لیا تھا تو ساتھ ہی یہ جی کنیکشن والے آکے تو ہم نے پی ٹی سی ال کا کنیکشن اس لیے کروایا کہ جو ہمارا پہلے وائی فائی تھا وہ کیبل والا تھا اور وہ اکثر خراب رہتا تھا مطلب آ گیا چلا گیا کنیکشن ہو گیا بس یہی کچھ تھا اور ہم انہیں کمپلین کرتے تھے کہ ہمارا کوئی بھی ایشو ہے اس کو آپ کلیر کریں تو انہوں نے بالکل بھی ہماری بات اپنے کان پر نہیں دھری اور ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی اور ہمارے ایریے میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کیبل والے اور وائی فائی والے آپ یقین کریں گے ہم کمپلین کرتے رہتے ہیں وہ بالکل نہیں سنتے پتہ نہیں کون سا ایسی ایریہ کے جہاں پہ سن لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ پہلا کیبل والا کنیکشن اور وہ ہو گیا تھا ہمارا نیا کنیکشن اور اس سے ہو کے تھے فرق خوش کیونکہ ہماری گھر کی کچھ چیزیں ہوگی تھیں ڈیمیج اور کنیکشن کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پرشانی ہوتی تھی اور جی پتہ ہیں کہ آپ کو کیونکہ ہمارے پاس تو پی ٹی سی ایل نہیں ہے اور نیٹ پہ ہی گزارہ کرنا ہوتا ہے کسی سے بات چیت بھی کرو تو یہی وارٹ سے بھی ہے اب تو اسی پہ کام چلتا ہے اور جی کنیکشن وغیرہ ہو گیا تھا سب ٹھیک اور میں نے نکالا اپنے لیے لون کا جوڑا اور جی میں نے کہا جی اب تو میرا سارا کام ختم ہو گیا اب پڑھ لیتے ہیں نماز کیونکہ سارے کام ہو گیا ختم اور جی زہر کا ہو گیا تھا ٹائم اور میں نے کہا سی فریش ہو کر تو جی کر لیتے ہیں نماز کی تیاری اور جو جس جس نے پڑھنی ہے نماز زہر کی تو وہ سارے پڑھ لیں اور میں نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے الحمدللہ اور اب میں پڑھنے لگی ہوں زہر کی نماز اور نماز کے بعد پھر دیکھتی ہوں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ میں نے کچھ کپڑے بھی واش کرنے ہیں تو وہ بعد میں دیکھتی ہوں تو یہ دیکھیں جی میرا کنیکشن بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور جی میں آپ کو دکھا رہی اپنے کپڑے اور میں نے کوئی نہیں پریس شرس کیے ایسے ہی پہن لیتی ہوں اور اتنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتی تو جی یہاں پہ ہو گئی تھی شام اور مجھے فرق نہیں کرتی تھی کال کہ میں آ رہا ہوں اور میں نے دوپیر کو بلکل بھی کھانا نہیں کھایا تو میرے لیے کوئی اچھا سا بنا دو تو جی میرے پاس تو پڑھی ہوئی تھی دال اور دال تو میں نے کہا جی اب فرق نہیں کھائیں گے کیونکہ کل کی بنی ہوئی ہے تو میں نے یہاں پہ نکال لیے چاول اور میں نے کہا جی چلو چاول بنا لیتے ہیں پہلے تو میرا دل تھا کہ بریانی بنا لوں اور بریانی تو کافی دن ہو گیا میں نے نہیں بنائی تو جب میں نے فریج میں دیکھا تو میں پاس ٹوماٹر بلکل بھی نہیں تھے اور جی میں نے ابھی سبزیاں لانی ہیں کیونکہ میں ابھی تھوڑا بس رمضان کی تیاری میں لگی ہوئی ہوں کہ یہ بھی کام ہو جائے وہ بھی کام ہو جائے اور جی ہمارا ایک اور بھی کام ہو گیا فائنلی ہماری گھر کی چیزیں ہو رہی ہیں ٹھیک کیونکہ ہمارا یو پی ایس بھی ٹھیک ہو گیا ہماری بیٹری بھی نہیں لگ چکی ہے یہ بھی کام ختم ہو گیا اور تھا یہ پی ٹی سی ال کا ہمارا یہ بھی لگ چکا ہے کنیکشن وائی فائی کا یہ بھی ہو گیا تو ابھی آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ جو کافی عرصے سے چیز ہماری خراب تھی فائنلی آج وہ بھی ٹھیک ہو گئی تو یہاں پہ جی میں نے بنا لیے کافتے نکالے اور کافتوں والا میں نے کپلاو بنا لیتی ہوں میں پاس پڑے ہوئے تھے چھے کافتے میں نے بنایے تھے درجن اور چھے میں نے کھانے میں بنا لیے تھے یعنی کہ آلو کافتے انڈے اور جی چھے کافتے پڑے ہوئے تھے لیکن میں پاس چکن بھی تھا لیکن چکن تھا کرنے والا واش اور اب میرے پاس نہیں تھا ٹائم کہ میں چکن پہ لگاؤں ٹائم اور جی یہاں پہ فرق آرہے تو کہہتے ہیں مجھے بھوگ لگے جلدی جلدی سے کچھ بنا دو تو یہ میں نے نکال یہ تھوڑے مطر میں نے کہا جی ساتھ تھوڑے مطر ڈال لیتے ہیں اور چھے کوفتے میں نے اسی میں ڈال دی ہیں میں نے کہا جی کوفتہ پلاو بھی بنتا ہے چلو جی ہم بھی آج بنا لیتے ہیں اور کیسا بنتا ہے یہ آپ ہی دیکھ لیں اور جی اس میں میں نے ڈالا کہ میں نے عام تو گھر کے تھوڑے تھوڑے مسالے ڈالے اور دو چمچ میں نے اس میں بریانی مسالہ ڈال دیا اور جی ہو چکی تھی شام مغرب بلکل ہونے والی تھی اور میں نے کچھ کپڑے واش کیے تھے کچھ میں اوپر ڈال آئی تھی جو جو موٹے موٹے کپڑے تھے وہ تو میں اوپر ڈال آئی تھی اور پھر چیٹے میں نے ادھر باہر ہی ڈال دی کیونکہ یہاں پہ ہواس جال لی تھی تو یہ میں نے کہا آپ سوک جائیں گی پہلے تو یہ ہوتا تھا نیچے کپڑے بلکل بھی نہیں سوکتے تھے مجھے اوپر جانا پڑتا تھا اور گرمیوں میں تو میں بلکل بھی نہیں جاتی اوپر ادھر ہی بار تاروں پر ڈال دیتی باری باری تو سوک جاتے ہیں تو جی یہاں پہ میرا ہو گیا تھا کام شام مک گیا تھا اور کچھن کا بس میں کوکنگ کری تھی تو آپ کو دکھا دوں جی ہمارا ٹی وی بھی ٹھیک کر آگئے ٹی وی کا بھی کوئی اتنا ایشو نہیں تھا بس وہی سوستی کہ کسی نے کہا ہے نا چکی وی گلی تو دانے وی ڈلے بس دانے وی گلی اور چکی وی نہیں کچھ کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں دانے بھی گلی اور چکی وی ڈلی بس کچھ اس طرح کا کہتے ہیں اور مجھے اتنا نہیں پتہ میں بھول گئی ہوں تو یہاں پہ فائنلی میرا ٹی وی بھی ہو چکا تھا ٹی وی کبھی کوئی اتنا ایشو نہیں تھا اس لیے کہ اس کا صرف پاور کا جو بٹن تھا پاور والا اس میں کوئی ایشو تھا تو وہ تھا سا سات میں چاول بھی بنا رہی تھی اور یہاں پہ جی چاول میں نے اب ہو گئے ہے ریڈی اور ہو گئی تھی سا سات مغرب کی ازان اور فرق کر رہے تھے اپنے توتوں کی صفائی وغیرہ یہاں پہ میں نے دودھ پی اُبال کے رکھ لیا تھا اور جی میں نے کہا پہلے پڑھ لیتی نماز چاول کو میں نے لگا دیا تھا دم اور میں نے کہا جو اتنے جن فرق بھی فارغ ہو جائیں گے اور میں بھی پڑھ لیتی ہوں نماز کیونکہ نماز کا ٹائم نکلا جا رہا تھا نماز وغیرہ پڑھ کر پھر میں نے کہا کہ چاول کچھ میں فرق کو پہلے دے دیتی ہوں اور چاول میرے بنے تھے بہت زیادہ ٹیسٹی اور چی یہ ہے جی میں نے پہلے اپنے لیے نکال لیے فرق ابھی لے رہے ہیں چاول تو وہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں لیتا ہوں تو مجھے بھی لگی تھی بھو کیونکہ میں نے وہی بارہ بجے آپ کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا پراتھا اور وہ کھایا تھا تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں ملا کہ میں کچھ کھا سکوں تو جی یہاں پہ ساتھ ہی میں نے رکھ لی تھی چائے شائے اور جی میں نے آپ سے پھر وہی کہنا ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کیجئے گا اور جو نیا ان سب کا شکریہ اور جی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جی میں چائے بنا کر لے آئی تھی اور میں نے کہا آپ ساتھ چائے پی لیتے ہیں اور بسکٹ شس کے کھا لیتے ہیں چائے میں نے بنائی تھی تھوڑی کڑک اور جی کڑک چائے کس کو پسند ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جی ویڈیو کو فل دیکھئے گا اللہ حافظ